السلام علیکم ورحمت اللہ محترم یہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے کہ وہ عورت جو نماز ادا کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں آ رہی تھی اور اس عورت کو پکڑ کے اس کے سناسات کسی نے زنائے بلجبر گیا ہوا یہ تھا حدیث ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث جامع ترمزی سنن ابی دعود میں ہے اور یہ حدیث سنن ابی دعود چار ہزار تین سو ناسی حضرت علقمہ فرماتے ہیں ایک عورت رات کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے سنسان رسے سے گزری تو کسی مرد نے اسے دیکھ لیا تو اس کے دل میں شیطان کی اور شرارت پیدا ہوئی اس مرد نے اس عورت کو پکڑا اور کپڑے کے ساتھ اس کا موں دبایا اور اس عورت کے ساتھ زنائے بلجبر کیا جب اس عورت کے ساتھ زنائے کیا تو اس نے واویلا کیا شور مچایا لوگوں مجھے بچاؤ تو قریب سے ایک آدمی گزر رہا تھا اس نے اس عورت کی مدد کی زنا کرنے والا تو بھاگ گیا لیکن مدد کرنے والے کا چہرہ عورت نے دیکھ لیا جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابہ اکرام پہچاننے کے لیے عورت کو ساتھ لیا تو پوچھا کہ آپ نے پہچاننا ہے کس مرد نے آپ کے ساتھ زیادی کی ہے تو عورت کی نظر اس آدمی پہ پڑی جس نے اس کو چھڑوایا تھا اس نے اس کا نام لگا دیا چھڑانے والے کا مدد کرنے والے کا کہنے لگی اس نے میرے ساتھ زنا کیا اب وہ بچارہ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کی مدد کی تھی میں نے آپ کا ساتھ دیا تھا آپ نے میرا نام لگا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب اس کو لے جاؤ پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے اب وہ رونے لگا چل چلانے لگا اللہ کے رسول میں نے تو اس کی مدد کی تھی اور یہ مدد کرنے کا مجھے سلہ دیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی جان چڑانے کے لئے اس طرح کر رہا ہے لے جاؤ اس کو جب صحابہ اس کو پتھر مار مار کر سنسار کرنے لگے تھے ابھی تیار تھے تو جس نے زنا کیا تھا اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دی کہنے لگا ارے رسول اللہ کے صحابہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی ہے یہ سزا مجھے دی جائے اس کو سزا نہ دی جائے اس نے یہ نہیں کیا تو معزیسین بعض اوقات کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گلے پڑ جاتی ہیں انسان نیکی کرتا ہے نیکی انسان کے اُلٹ پڑ جاتی ہے السلام